یہ نہ ہو کہ شام میں ایک ماں اور باپ کے سامنے ان کی بیٹی کو پرانہ کر کے اس کی عزت نوٹی جائے اور میں یہ دل میں سوچوں کہ امریکہ میں قانون بہت ہے میں یہ دل میں سوچوں کہ یورپ والے بہت ہی ماندار ہوتے ہیں نہیں قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا دوبارہ سینسٹ کے اوپر نظر سانی کریں مختصر مختصر تاکہ جو جو ہم یہاں پر سنتے ہیں وہ ہمیں یاد بھی ہوتا جائے ہمیں سبق ہمارا پکا بھی ہو جائے فائدہ بھی ہو تو سورة البقرہ آ جاتی ہے سورة الفاتحہ کے فوراں بعد اور سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب بھی فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات بھی ہمیں بتائیں اور اس لیے بتائیں ہیں کہ بنی اسرائیل کیا تھی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ امتِ مسلمہ سے پہلے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فضیلت دیتی تمام امتوں کے اوپر تمام عالمین کے اوپر پھر جب انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو وہ کیا ہو گئے وَبَعُو بِغَوْضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے غزب کا شکار ہو گئے اور اب اللہ تعالی نے امتِ مسلمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کن تم خیرہ امتن قرار دے دیا کہ اب تم بہترین امت ہو لہٰذا اللہ تعالی اب سورة البقرہ میں جو سورة الفاتحہ دور ہے دروازہ ہے قرآن پاکہ اس سے داخل ہوتے ہی سامنے ہمیں سورة البقرہ نظر آتی ہے یعنی پہلی سورت وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی امتِ مسلمہ کو بتا رہا ہے کہ یہ پچھلی بہترین امت نے پچھلی لادلی امت نے یہ یہ غلطیاں کی ہیں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میرے لاد کا میرے پیار کا میری محبت کا میری نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور زد پہ ہی بڑھتے چلے گئے لہٰذا تم ان کی حرکتوں سے ضرور سبق سیکھنا تم ان رستوں پر نہ چلتا پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کیسے لوگ جو ہیں وہ کفر میں بڑھتے جاتے ہیں یہ آپ بتا دیں کیسے لوگوں کو اللہ تعالی دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے یاد ہے جی کسی کو جو اپنی زبان میں کہیں تو خود مستی کرتے ہیں جن کے جو دل میں خود مرض رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کا مرض بڑھا دیتا ہے ختم اللہ علا قلوبیم پھر حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تالے پڑ جاتے ہیں پھر انہیں حق بات نظر ہی نہیں آتی اب چونکہ قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کا خطاب ہے اور اللہ قدیم بھی ہے حادث بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے ہر چیز سے پہلے اللہ تھا ہر چیز کے بعد کون ہوگا اللہ ہوگا جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی کیا ہوگا صرف اللہ ہوگا تو جو اللہ ہر چیز کو بنانے والا ہے بغیر بغیر اجزاء کے بنانے والا ہے کچھ بھی نہیں تھا بغیر اجزاء کے نہ اللہ نے زمین بنانے کے لئے کہیں سے مٹی لی نہ پانی بنانے کے لئے کہیں سے ہرڈروجن لی اکسیجن لیا نہ اللہ نے بادل بنانے کے لئے کوئی گیسز ہی کٹھی کی نہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے کے لئے کوئی ستون کھڑے کیے نہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنانے کے لئے کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے کن سے بنایا بغیر اجزاء کے بنایا بغیر انگریڈینٹس کے بنایا تو وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بغیر انگریڈینٹس سے بنایا عدم سے لے کر وجود میں لے کر آیا جب وہ چیز تھی ہی نہیں اس کو وجود میں لے کر آیا تو ان سب چیزوں کو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے ان سمام مخلوقات کو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا مجھے مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے میری اولاد کو مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے میری بیوی کو میرے ماں باپ کو میرے کاروبار کو میرے کام کو میرے اخلاق کو میرے سوچ کو میرے دل کو میرے دماغ کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے بنانے والا جانتا ہے اللہ جانتا ہے خالق مالک رازق لہذا اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی ذات کی طرح قدیم بھی ہے حادث بھی ہے پرانا بھی ہے نیا بھی ہے ہمیشہ سے تھا بھی اور ہمیشہ رہے گا بھی تو یہ جو کلام مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ اتری تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ہے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے لیکن یہ آج بھی اسی طرح حادث ہے آج بھی اسی طرح نہیں ہے آج بھی اسی طرح implementable ہے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہے یا نہیں قرآن مجید میں سائنس کا ذکر موجود ہے لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا کل پرسوں جب آپ لوگ مزید لوگوں کو لے کر آئیں گے پھر ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں سائنس اللہ نے کیسے بتائی ہے اور دنیا کے پہلے سائنسدان کون تھے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے آج کی جو ٹیکنالوجی ہے موبائل میں اور آپ استعمال کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر امریکہ میں سعودی عرب میں آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سائنس یہ سمجھتی ہے سائنسدان یہ سمجھتا ہے انگریز یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے اس نے ٹیکنالوجی بنائی ہے اللہ نے ٹیکنالوجی کا ذکر قرآن میں کیا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ہم نے تمہارے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے مزرگو آپ کا ذکر ہے اس کتاب میں بھائی صاحب آپ کا ذکر ہے اس کتاب میں میرا ذکر ہے اس کتاب میں ہمارے بھائی کا ذکر ہے آپ کا ذکر ہے آپ کا ذکر ہے اس کتاب میں اس ذکر کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں سمجھیں گے بھی وہ ذکر جب ہے تو پھر یہ میرے اوپر اسی طرح implementable ہے اسی طرح لاغو ہے جیسے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے تھی یہ آیت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر گیارہ کل ہم نے پڑھا تھا نا فِي قلوبِ هِمْ پَرْسُونَ فِي قلوبِ هِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا مرض بڑھاتا ہے لیکن جو ہدایت مانگتے ہیں اہدین السورات المستقیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے حادہ الیابدی والیابدی ماسال جو ہدایت مانگتا ہے اس کو ہدایت دوں گا جو دل میں مرض رکھے گا اس کا مرض بڑھا دوں گا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ یہ جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے یہ آپ کو یادہانی کرانے کے لیے باندھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کی آیات کو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کو جو آیات اتری تھی ان کو آج کے دور کے مطابق استعمال کر رہے ہو یہ ہیں ہی آج کے دور کے مطابق اور یہ جب تک قیامت آتی ہے تب تک اسی طرح اسی طرح لاغو رہیں گی اسی طرح حادث رہیں گی اسی طرح موڈرن رہیں گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں میں نے آپ نے ایسے لوگ ہر جگہ دیکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے ہیں یا کفار تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں یہ جو تین سو ساٹھ بطھ ہمارے رکھے میں ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہمارا وقار ہے یہ ہماری رونک ہے نعوذ باللہ وہ ان سے مانگتے تھے یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں نعوذ باللہ منزالک تو وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر ان کی مخالفت کر کے منافقین کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ دوغلا پان نہ کریں تو ہمیں ان کی چالوں کا کیسے پتا چلے گا وہ اس وقت کفار اور منافقین تھے آج کے طور میں بھی ایسے کفار اور منافقین موجود ہیں لیکن ذرا مجھ سے آپ سے محلوں سے شہروں سے تھوڑا اوپر اٹھ کے دیکھیں تو سب سے زیادہ یہ آیت کس کے اوپر پوری اترتی ہے وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ او مسلمانوں تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے صدام حسین نے اتنے سالوں سے اتنی دہائیوں سے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تمہیں چینی مہنگی ملتی ہے تمہیں ازادی نہیں ہے محمر قضافی فوجی تھا بعد میں حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا تو اے مسلمانوں ہم تمہیں چھڑائیں گے ہم تمہیں ازاد کرائیں گے ہم تمہیں جمہوریت بانٹیں گے اور وہ آسمان سے بموں کی صورت میں جمہوریت بانٹتا ہے اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں افغانستان کی کیا صورتحال ہے عراق کی کیا صورتحال ہے لیبیا کی کیا صورتحال ہے یمن کی کیا صورتحال ہے شام کی کیا صورتحال ہے فلسطین کی کیا صورتحال ہے مصر کی کیا صورتحال ہے یہ کس نے کہا تھا جب ان سے کہتے تھے کہ ظلم نہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیمیکل ویپنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا سب کا مسئلہ ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گھر کی ضرور کریں اپنی ذات کی اصلاح ضرور کریں لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے دنیا کے اندر صرف دو مسلمان ممالک تھے جب انگریز ہندوستان میں آیا تو دنیا میں کتنے مسلمان ممالک تھے صرف دو ایک تھا ہندوستان جس کے اوپر مسلمان ممالک تھے دوسرا تھا خلافت عثمانیہ سعودی عرب کس کا حصہ تھا سلطنت عثمانیہ دبئی کس کا حصہ تھا سلطنت عثمانیہ مصر کس ملک میں تھا سلطنت عثمانیہ شام کس ملک میں تھا سلطنت عثمانیہ کشمیر کس میں تھا ہندوستان مغلوں کی سلطنت میں پاکستان کس میں تھا ہندوستان دنیا میں صرف دو ہی مسلمانوں کے علاقے تھے مسلمانوں کے ملک تھے اور اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دیتی عزت دیتی آج کیا ہے آج میں بلوچی ہوں میں پنجابی ہوں میں پتھان ہوں میں مصری ہوں میں شامی ہوں میں عراقی ہوں میں سعودی ہوں میں سب کچھ ہوں مسلمان نہیں ہوں آج اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب لاہور میں دماغہ ہوتا تھا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی تھی ہوتی تھی کہ نہیں جب کشمیر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا ازاد کشمیر میں تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی ہوتی تھی کہ نہیں اسلام آباد کے اندر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں کراچی میں کچھ ہو جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں فلسطین میں کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا شام پورا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا عراق میں ہمارے بھائی کو عید والے دن فانسی پہ لٹکا دیا ہمیں محسوس تک نہیں ہوا لیبیا میں ہمارے بھائی کو گٹر سے نکال کر گھزیٹہ مارا ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا وہ اقبال نے کیا کہا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اتنی بات نہیں ہے پھر کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اور مجھے آپ کو لوٹ لیا مجھے آپ کو مار لیا ہمارے بچے چین لیا ہماری ماں چین لیا ہمارے باپوں کو زندہ درگور کر دیا ہماری بیٹیوں کو زندہ جلا دیا ہمارے بھائیوں کے گلے کار دیا ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی مجھے آپ کو کیا چاہیے اگلی گاڑی اگلا موڈل بچہ اچھے سکول میں چلا جائے آج پانچ سو لگا تھا کل چھے سو دہاڑی ہو جائے وَاِنَاکَامِ مَتَائِ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آج کے دور میں یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ان فسادیوں کے اوپر سب سے زیادہ پوری اترتی ہے پہلے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی جگہ میں آپ کے شہر میں بات ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ مدینہ شریف تک پات چلی گئی تائف چک چلی گئی کوئی کافلے کبھی گئے روم کی طرف تو وہاں تک زیادہ سے زیادہ پات چلی گئی کسی نے ہجرت کی کئی سالوں کے بعد کشتیوں میں بیٹھ کر تو تب جا کر حبشہ میں بات پہنچی آج کیا ہے دنیا گلوبل ویلیج ہے یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ ہمارے بھائی بیٹے ہوئے ہیں کل یہ امریکہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لوگ دیکھیں گے تو پہلے مفسدین کے اوپر ان فسادیوں کے اوپر جب آیتیں سنائی جاتی تھی تو یہی سوچا جاتا تھا کہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان تک بات ہو رہی اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا لیکن بڑی جب بات پھیلی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمی سطح پہ پھیلا تو پھر یہ وہاں پہ لاغو ہونے چل گئی آج کے دور میں سب سے بڑے مفسدین کے اوپر یہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے اوپر ہوتی ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ اوپر سے میٹھا بنتا رہے اوپر سے اصلاح کی بات کرتا رہے اندر سے فساد کرنے والا ہو لیکن عالمی سطح پر دنیا اس وقت گلوبل ویلیج ہے عالمی سطح پر اس وقت فساد کرنے والوں کے اوپر یہ آیت پوری اترتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان فسادیوں کے فساد سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان کی رغبت اور ان کی مروبیت سے محفوظ فرمائے یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ شام میں ایک ماں اور باپ کے سامنے ان کی بیٹی کو برہنہ کر کے اس کی عزت لوٹی جائے اور میں یہ دل میں سوچوں کہ امریکہ میں قانون بہت ہے میں یہ دل میں سوچوں کہ یورپ والے بہت ہی ماندار ہوتے ہیں نہیں مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ ظالم ہیں جابر ہیں کافر ہیں جھوٹے ہیں مکار ہیں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری عزت میری بیٹی ہے میری بہن ہے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دل اور میری سوچ ان مظلوموں کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس وقت مظلومیت کا شکار ہے نہ کہ ظالموں کے ساتھ اور انگریزی میں ایک چیز ہوتی ہے victim blaming وہ انگریزوں نے یہ لفظ اجالت کیا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم و اسی کو کہہ دیں جس کے اوپر سے جس بچے کو چوٹ لگ جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کو کمزور دیکھیں اسی کو کہیں وہ بھئی صدہ دیکھ کے چلنا سی نا یہ ہوتی ہے victim blaming یہ نہ دیکھیں کہ طاقتور نے ظلم کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مظلوم کو دبانا آسان ہے اس کو دبا دو victim کو بلیم کر دو یہ نہیں ہونا چاہیے میری اور آپ کی سوچ میری اور آپ کی دعائیں فلسطینیوں کے ساتھ ہونی چاہیے شامیوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور ظالموں سے مروبیت نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ امت بنائے وہ امت بنائے جس کا وعدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا پھر ان ظالموں کو پتا چلے گا جب انہی کے گھروں میں اسلام داخل ہوگا پھر ایک ایک خون کے قطرے کا انشاءاللہ حساب چکایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے ظالموں کے ظلم سے ہمیں آپ کو شامیوں کو رومیوں کو عراقیوں کو تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں پہ بھی ہیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کے دور کے حساب سے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ آج نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ارادہ کرتے ہیں نا سب لوگ ایک ایک دوست ایک ایک بھائی کو بتائیں گے کہ یہ فجر کے بعد قرآن کو سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے کوشش ہوئی ہے ہم سب طالب علم ہیں کوئی عالم نہیں ہے سب طالب علم ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انت السلام و انکا السلام تبارکتا ربنا اللہم اغفر لی امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم ارحم اخواننا فی کل بلاد اللہم ارحم و تجاوز عن اخواتنا فی کل مکان اللہم انصر اللہم انصر مسلمین فی کل مکان اللہم ارحم مسلمین فی کل مکان اللہم انا نجعلك فی نخورهم و نعوذ بک من شرورهم اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا و ذہابهم بنا والصلاة والسلام و علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین